السلام علیکم ایوی ون کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے میں بھی بلکل ٹھیک اچھا جی آج میں آپ لوگوں کے لے کے آئے ہوں گرمیوں کے سپیشل بلیچ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں بلیچ نہیں کرنی کیونکہ جب بلیچ کرتے ہیں پسینہ آنے کی وجہ سے ہم اسام بہت زیادہ کھلی ہوتے ہیں سکین اکثر ایریٹیٹ ہو جاتی ہے اور سکین خراب ہو جاتی ہے تو یہ بڑی سلائٹ سے بلیچ ہے اس سے آپ کے سکین بال پر بہت اچھے سادہ بلیچ ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ آپ کے سکین پر کوئی ایریٹیشن وغیرہ بھی نہیں ہوگی اور اس کا ریزلٹ اتنا امیزنگ ہے نا پالرز میں بھی اکثر یوز ہوتی ہے بلیچ اور اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے آپ جا کے جلدی سے ریسپی دیکھیں کہ بلیچ کیسے بنانی ہے ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ریسپی دیکھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرتے جائے گا کہ آپ لوگوں نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اور نوٹی فائے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کا مل سکے اور جلدی سے جا کے ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں بلیچ پلانے کے لیے جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہے خالی شیشے کا باول اس میں آپ نے لینے ہیں 1.5 ڈیسپون ملتانی مٹھی 1.5 ڈیسپون ٹیلکم پاوڈر بیبی پاوڈر جو بھی آپ وہ لے لیں 1.5 ڈیسپون جو ہے بلیچ پاوڈر لینا ہے ایک چمچ جو ٹیسپون ہوتا ہے وہ آپ لینے ہیں ایلویرا جل کا اور ایک بڑا والا جو چمچ ہوتا ہے ٹیبل سپون وہ بلیچ کا لینا ہے پھر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کو کریمی تیکسچر نہ لگا تو تھوڑا کسی بلیچ پاوڈر اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد بلیچ کو آپ نے اچھے سے بکس کرنا ہے جیسے ہی میں مکس کر رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی لمز نہ آ رہے ہیں اور اچھے سے کلنز مطلب دھولے ہوئے مو پہ آپ لوگوں نے لگانی ہے بلیچ اور کوئی میک اپ شیک اپ نہ ہو ٹھیک ہے بلیچ لگانے کے بعد آپ لوگوں نے 15-20 منٹ ویٹ کرنا ہے اگر ایریٹیشن ہو تو آپ لوگوں نے اس ایریہ سے بلیچ کو کر دینا ہے ویسے اس بلیچ سے آپ کو بالکل ایریٹیشن نہیں ہوگی کیونکہ ایلویرا جل ہے ٹیلکم پاوڈر ہے اس سے اتنی اچھے سودھنگ ایفیکٹ آتا ہے یعنی تھنڈی تھنڈی لگتی ہے بلیچ اس ایریٹیشن بغیرہ ہونے کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور آرام سے بلیچ ہو جاتی ہے اچھا جی اس ساری بلیچ اپلائے کرنے کے بعد اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو ریمووو کر دینا ہے یہ دیکھیں میں کیسے اپنے بالوں کو بچاتے ہوئے بلیچ اپلائے کر رہی ہیں کیونکہ پھر گولڈن گولڈن بال اچھے نہیں لگتے اور ساری بھی انہیں بلیچ اپلائے کی نیک پہ بھی اپلائے کی آپ بھی ہمیشہ جب بھی فیس بلیچ کیا کریں نیک کو لازمی بلیچ کیا کریں کیونکہ پھر اس طرح اچھے نہیں لگتی اب میں پندرہ بیس منٹ ویٹ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کو ریمووو کروں گی لیں جی ریمووو کر کے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ہے میری خوشی چیک کر سکتے ہیں اچھے جی آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی کیسے اس بلیچ کو بنانا ہے اور لگانا ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جیسے اس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ویڈیو کو آگے جی پھر اللہ حافظ